ایسے میں پورو مکھی منتریوں خاص کر محبوبہ مفتی اور امر ابداللہ کی مشکلیں بڑھتی دکھ رہی ہیں جمو کشمیر میں کانگریس کے ورش نیتا گولام نبی آزاد ایک ماتر پورو سی ایم ہے جن کا کسی بھی سرکاری بنگلے پر قبضہ نہیں ہے ان کے پاس کیول گپکا روڈ پر جے تھری میں جمو اور کشمیر بینک کے گیسٹ ہاؤس میں ارس تھائی قبضہ ہے ادھر ایک ادھکاری نے بتایا کہ فاروق عبداللہ اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن بنگلے کے خلاف قرائے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ پورو سی ایم ہونے کے ناتے انہیں دیا گیا ہے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سہت انی سبیس رکشہ چنتاؤں کی کارن شری نگر کے گپکر روڈ کے پڑوس میں اپنے قرائے کے سرکاری بنگلے کو اپنے لیے برقرار رکھا ہے اتنا ہی نہیں اپنے بنگلے کو سوارنے میں بھی ان دونوں نیتاؤں نے موٹی رکم خرچ کی ہے ایک انوان کے مطابق ستہ میں رہتے ہوئے دونوں نے اپنے سرکاری بنگلوں کو سوارنے میں پچاس کروڑ روپے سے ادھک خرچ کیے ہیں عمر اور محبوبہ مفتی کے سرکاری بنگلے میں کام کاج کے لیے سہیوگیوں کا ایک بڑا دل ہے جن کا ویتن بھی سرکار سے آتا ہے سڑک اور بھون ویبھاگ کے کتھت طور پر محبوبہ کی بطا اور پوروشیہ مفتی محمد سعید کے اندیجی گھر اور شری نگر کے بھاری علاقے نوگام میں پنن نرمت کرنے میں کتھت طور پر بڑی راشی خرچ کی تھی پورو موکی منتری گولام محمد سادق کے پوتے اپتکار سادق نے کتھت روپ سے خالی سمپتی کے ایک حصے کو بیش دیا تھا مکھالی سمپتی وہ ہے جو 1947 میں پاکستان کے کبزے والے کشمیر میں رہنے والے کسی رہتی کی تھی جس نے جمہو کشمیر سرکار کو اپنا سنرکشت بنایا تھا سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس